چاچیاں ڈریکٹری بول دی ہیں چاچے دے بیچ چاچی بول دی ہیں اپنے خامد کو اس طرح بنا دیتی ہیں باتے کان میں اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں عورت کو اللہ نے خامت کے لئے سکون بنایا ہے اور جس کے گھر میں آکر خامت کو سکون نہیں ملتا رہا وہ گھر نہیں بس سکتا یہ کیسے کہ خامت جب گھر میں آئے تو میں آج اپنی بیٹیوں کو بول دیتا ہوں کہ آپ جتنی میری بیٹی ہیں بیٹی ہیں نا آپ نے اپنی علی زندگی کے لئے یہ میری باتیں سنبھال کر رکھنی ہے یہ سرمایہ ہے آپ کے لئے کہ آپ نے اپنی اگلی زندگی کے لئے یہ سرمایہ سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں کہ کس باتوں سے گھر اجڑتے ہیں آج مارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہماری بابی ہیں جو کیوں لڑتی ہیں ہمارے بھائیوں سے آپ کہتی ہیں یہ ار وقت میرے بھائی نے لڑتی رہنگی ہے تو کبھی آپ نے اس کے دھکھ کو سمجھا ہے کہ آپ کا بھائی اس کے پاس آ کر بھی موبیل چلاتا رہتا ہے وہ سارا دن دیوانے دیکھتی ہیں وہ ماں باپ چھوڑا بہن چھوڑے بھائی چھوڑے اس نے کس کے لئے آپ کے بھائی کے لئے اور ہمارے گھر اگل کا کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر بھی موبیل چلاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے موبیل چلا کے پھر بھائی چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر موبیل چلاتے ہیں میں نے وکیلوں کو کتاب کیا ججوں کو کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی ڈیواؤس ہاری ہیں عدالتوں میں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں کتنی ریزنیں لکھی ہوتی ہیں وہ مجھے پڑھ کے سناتے ہیں تو اس میں کیا ریزنیں لکھی ہوتی ہیں ایک عورت نے ایک ریزن لکھی اپنی وقالت نام کے جو وکیل کے پاس فیل تھی اس نے بولا کہ میرا خامت چپ بھی گھر میں ہوتا ہے موبیل پہ لگا رہا تھا تو جب آدمی ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دے گا توجہو نہیں دے گا یہ ٹیچر آپ کو توجہو نہ دے تو آپ پڑھیں گی آپ اپنے ٹیچر کو توجہو نہ دے تو میں آپ کو بولا نہیں ہے کہ یہ پھول پھول نہ دیکھیں تو میری طرف دیکھیں اور باقے سنیں تو کیا کہا ہے میں توجہو مانگی آپ کی کہ آپ کی اگر مائم توجہو اس طرف ہوگا تو آپ کو بات سمجھائے گی انسان توجہو کرتا ہے نا کسی کی طرف بھی تو اس کو سمجھ آتی ہے تو آپ کیا ہو رہا ہے کہ وہ باہت سے آتا ہے اور اپنی بیوی کے طرف توجہو نہیں کرتا اور پھر وہ ضلیل ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکتے ہیں